رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطرت یہ مسلمان کی نشانی الفطرت و خمسن پانچ چیزیں فطرت کی علامت ہیں قص الشارق ان پانچوں میں سے ایک اپنی موچوں کو کٹوانا آج اس کو کھڑایا جاتا ہے اور داڑی کو کٹوائے جاتا ہے میں کبھی سوچتا ہوں اگر یہ عیب ہوتا نا گاڑی والا تو اللہ تعالیٰ کم از کم انبیاء کو نہ دے گا کیونکہ انبیاء تو حرائب سے پاک ہوتے ہیں سارا دن یہودیوں سے نفت کرنے والا مجلس میں بیٹھو یہودی یہ کرتے ہیں امریکہ یہ کرتے ہیں اس کے گھر میں تین سے چال سے پانچ بیٹے ہیں اور کسی کے چہرے پسندت نہیں ہیں کسی اس کی مخالبت کر رہے ہیں سارا دن گفتو کرنے والا عیسائیوں نے وہاں اتنے مسلمانوں کو جلا دیا اتنے مسلمانوں سے ظلم کیے اور خویر یہ بات اس میرے پیارے بھائی کے یاد نہیں ہے کہ میں کس کی صندت کو اٹھائے بیٹھا ہوں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا فعفر لہا چاڑنے کو معاف کرو جس بیٹے نے دیکھا ہی نہیں ہے وہ تو جب کسی بھی ڈاڑی والے کو دیکھے گا تو ڈر جائے گا وہ کیونکہ اس نے کبھی چیز دیکھی نہیں ہے اور میں تو کہا کرتا ہوں جو آج دو چھٹا کے بعد نہیں اٹھا سکتا کل دو گناہوں کی گھٹری اٹھا کے پرسرات سے کیسے گزرے گا اس کو اللہ کے سور کا چہرہ پسند نہیں ہے اللہ اس کا ایمان کیسے پسند آئے گا اس دیئے اپنے بچوں کے چہروں پر سنت سجاؤ اور اپنے بیٹیاں جس سے یہ زالیاں ہیں ان عزمت کی بیٹر بچوں کو پردہ سکھاؤ جب ہم سمجھ جئے یہ کونسی ابھی بڑی ہوئی ہے پردہ تو دل کا ہوتا ہے یہ شیطانی کتابوں میں ایسے لکھا ہے کہ پردہ دل کا ہوتا ہے یہ عائشہ کو تو بات سمجھ نہیں آئی نہ امی سلمہ کو یہ بات سمجھ آئی نہ حفظ و میمونہ کو سمجھ آئی تضی اللہ عنہنہ و ارضاہنہ آج ہی سمجھ آئی ہے کہ پردہ دل کا ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات کو جب یہ حکم دیا رات کو آیا آپ اتریں اور مدینہ کے اندر روشنی ہوئی لوگ پوچھتے ہیں آج کیا ہوا مدینہ روشن ہے تو آپ کو پتہ نہیں ہے صورت النور ناظر ہوئی ہے اور عورتوں نے صبح تک انتظار نہیں کیا فَقَامَتْ اِعْدَاهُنَّ إِلَى مِرَفِهَا الْمُوَحْحَلِ صبح نماز پڑھنے جانا ہے مسجد میں رات کوئی کمر پٹے چیرے اور نقاب کرنے کا طریقہ سیکھا صبح جب نماز پڑھنے آئی تو سب عورتیں جل باپ کے اندر تھی ایسے وقار سے وہ چل کے مسجد کی ترک آ رہی تھی جیسے ان کے سروں پر ایک قوے بیٹھ گئے لیکن آج ہمیں سمجھ نہیں آتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ کہ یہ بات بھی کبھی یاد کر لیا کرو میدانِ کارزار میں تو سختی ہیں نرمیوں میں بدل جاتی ہیں آپ ٹخنوں سے شلوار نیچے نہیں کر سکتے مسلمان ہیں آپ مومن ہیں کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں جس نے ٹخنوں سے نیچے چادر یہ شلوار ہے جو کچھ پہمتا ہے کر لی توبہ نہ کی اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا صحیح بخاری کی روایت ہے یہ حیثہ جہنم میں جائے گا لیکن آج بیٹا دیکھیں اس کی شلوار پہ بھی دیکھیں تب یہ اتنی بھی سختی نہیں ہونی چاہیے نعوذ باللہ اللہ کے حصول سختی کی بات کی ہے اتنی بھی سختی اس نام میں نہیں ہے اگر شلوار اٹھ نیچے ہوگی تو پھر کیا ہوا واقعی کچھ نہیں ہوا ہم کہتے ہیں اللہ کرے نہ ہی کچھ ہو اللہ سلامت رکھے اچھی زندگی دے توبہ کی توفیق دے دیں ہم تو چاہتے ہی نہیں ہیں یہ شریف تو کہتے ہیں کہ اللہ کرے کچھ نہ ہو اس کا انتظار نہ کرو کہ کچھ ہو جائے لیکن میدانی کارزار میں آپ جائیں وہاں اجازت کر کے آپ اپنے شلوار یا چادر کو لٹکا کے چل سکتے ہیں دشمنوں پر روپ جمانے کے امی خلال جمعائی تو پردہ کر کے آئی نقاب کر کے آئی کہنے والا کہتا ہے یہاں تو سختیہ نرمیوں میں بدل جاتی تم یہاں بھی نقاب کر کے آئی ہیں بچے کے بارے میں پوچھنے آئی ہوں اگر میرا بیٹا شہید اور قتل ہو گیا ہے تو میری حیاء تو قتل نہیں ہو فطرت کے امور کی حفاظت اور فطرت کے امور اس وقت تک انسان کو نصیب نہیں ہوتے جب تک قرآن کی محبت اس کے دل میں آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے صحابہ اکرام کو قرآن کی محبت سے عاشق کیا